ایک جنگل میں ایک چیل نے دو انگے دے رکھے تھے چیل کو بہت عرصے بعد سنتان کی خوشی ملنے والی تھی چیل اپنے انگوں سے بہت پیار کرتی تھی اور وہ ان سے دھیرو باتے کرتی بارش کا موسم لگ رہا ہے لگتا ہے ابھی بارش ہو جائے گی میں ایسا کرتی ہوں کہ اپنے لیے بھوجن کی خوج کراتی ہوں ایسا کہتے ہوئے وہ چیل وخاں سے اڑ جاتی ہے بارش کا موسم تو بن ہی چکا تھا کچھ دیر میں بارش برسنے والی تھی وہیں پر ہی ایک چیلیوں کا پریوار بھی رہا کرتا تھا چیلیا نے دو انگے دے رکھے تھے رانو تم ایسا کرنا انڈوں کا خیال رکھنا میں بھوجن کی خوج کر کے ابھی آتا ہوں موسم بھی کروٹ بدل رہا ہے ٹھیک ہے بلو جی آپ جلدی آ جائیے گا موسم ٹھیک نہیں لگ رہا مجھے چنتہ ہوئے رہے گی جب تک کہ آپ لوٹ کے نہیں آ جاتے ہو بس پھر کیا تھا چیلیا اپنے انڈوں کے پاس رکھشا کے لیے بیٹھ جاتی ہے اور بلو چڑا بھوجن کی خوج کے لیے نکل جاتا ہے میرے پیارے انڈے میں دعا کروں گی کہ ایک انڈے میں سے میرا بیٹا اور ایک میں سے بیٹی ہو میں ان کے نام بھی سوچ لیتی ہوں جنگل میں توفانی بارش شروع ہو جاتی ہے چیل کا گھونسلا بارش اور ہوا کے قارن گر جاتا ہے اور اس کے دونوں انڈے بھی گر کے ٹوٹ جاتے ہیں جب چیل واپس خر لوٹتی ہے تو یہ دیکھ کے بہت روتی ہے چیل کو تو بہت دنوں بعد سمتان کی خوشی ملنے والی تھی اس نے تو بہت علاج کروایا تھا اپنے بچوں کے لیے آخر مجھ سے کون سا ایسا گناہ ہو گیا ہے کہ جس کی سزا مجھے یہ ملی ہے دوسری طرف جیسے تیسے کر کے پلو بھی بھوجن لا کے واپس آ جاتا ہے ارے رانو آج تو بارش کے قارن اڑا ہی نہیں جا رہا تھا بہت مشکل سے بھوجن لے کے آیا ہوں ہاں بلو جی میں بھی بہت چندک ہو رہی تھی آپ کے لئے بلو جی اگر بارش زیادہ ہوتی رہی تو ہمارے انگے تو خراب ہو جائیں گے اسی طرح سے رات ہو جاتی ہے وہ دونوں یہی باتیں ہی کرتے رہتے ہیں اور وہاں چیل روتے ہوئے رات بتا دیتی ہے وہ یہی سوچتی رہتی ہے کہ اتنا انتظار کرنے کے بعد اگر مجھے انگے ملے بھی تو وہ بھی نہ رہے اور پھر صبح ہو جاتی ہے چیل وہاں سے اڑ جاتی ہے راستے میں اسے ایک خالی گھونسلہ نظر آتا ہے وہ وہاں آکے بیٹھ جاتی ہے ارے یہ تو خالی گھونسلہ ہے لگتا ہے کوئی پکشی بنا کے خود یہاں سے چلا گیا ہے چلو میں یہی پہ ہی رہ لوں گی باقی کی زندگی میری یہاں آرام سے گزر جائے گی بچے تو میرے نصیب میں تھے ہی نہیں ابھی وہ یہی باتیں ہی کر رہی ہوتی ہے کہ وہاں ایک چڑیا اور ایک توتہ آکے بیٹھ جاتے ہیں چیل دیدی یہ تو میرا گھونسلہ ہے میں نے اب اپنا گھر خرید لیا ہے یہ گھونسلہ میرا ہی ہے مجھے اس کو بیچنا ہے اگر آپ یہ لینا چاہتی ہیں تو مجھے کچھ پیسے دے دیں اچھا میں اس گھونسلے کو خالی دیکھ کے اس میں آ گئی تھی میرے پاس کچھ پیسے ہیں تم ایسا کرو پیسے لے لو کل ہی میرے دو انڈے اور گھونسلہ ہوا اور بارش کے کارن گر کے ٹوٹ گئے ہیں کچھ پیسے جو میرے پاس جمع تھے وہ میں اپنے ساتھ لے آئی ہوں یہ لو پیسے اب یہ گھونسلہ میرا ہوا اب سے میں ہی اس میں رہوں گی تم یہ پیسے لو اور جاؤ یہاں سے اچھا ہوا کہ مجھے بنا بنایا گھونسلہ مل گیا پھر توتہ اور چڑیا وہاں سے وہ پیسے لے کے واپس آ جاتے ہیں چیل بھی خوش ہو جاتی ہے کہ اور کچھ نہ سہی مجھے کم سے کم بناوا گھونسلہ تو مل گیا چلو رہنے کی چنتہ تو ختم ہوئی اب جاتی ہوں اور اپنے لئے بھوجن کی خوج کر کے آتی ہوں ایک تو بارش میں بھوجن بھی نہیں ملتا وہ ابھی راستے میں ہی ہوتی ہے کہ پھر سے تیج بارش شروع ہو جاتی ہے پھر سے تیج بارش شروع ہو گئی ہے بارش پہ تو بھوجن ملتا ہی نہیں چلو رانو میں اب جا کے بھوجن کی خوج کرتا ہوں سنیے جی کل بھی آپ بارش پہ گئے تھے تو مجھے بہت چنتہ ہو رہی تھی اب میں ایسا کرتی ہوں میں بھی آپ کے ساتھ چلتی پھر رانو چڑیا اور بلو چڑا دونوں ہی بارش میں ہی بھوجن کی خوج کو نکل جاتے ہیں انہوں نے سوچا کہ اتنی تیج بارش میں کون آئے گا ہمارے انڈوں کو چرانے کے لئے ہر کوئی تو اپنے گھوصلوں میں ہوگا ادھر خوج کرتے کرتے چیل کی نظر ان انڈوں پہ پڑ جاتی ہے وہ ترن سے ہی وہاں آ کے بیٹھ جاتی ہے ارے واہ اوپر والے نے تو میری سن ہی لی چلو میرے اپنے انڈے تو گم ہو ہی گئے لیکن مجھے بھوجن تو ملا ایسا کرتی ہوں ان میں سے ایک انڈہ اب بچرہ کے لے جاتی ہوں آرام سے بیٹھ کے پی لوں گی اور پھر کل پھر سے یہاں آنگی دوسرا انڈہ لینے پھر چیل ایسا ہی کرتی ہے ادھر سے بلو اور رانو چڑیا بھی وہاں سے واپس لوٹ کے اپنے گھونسلے کی طرف آ جاتے ہیں بارش ابھی بھی ہو رہی تھی یہاں سے چیل وہ انڈہ لے کے اپنے گھونسلے میں آ جاتی ہے اور خوش ہو جاتی ہے بہت سمیں سے میں خوج کرنے کے لیے نکلی ہوئی تھی اب میری سانس فول گئی ہے ادھر سے بارش بھی اب رک گئی ہے تھوڑی دیر میں یہ انڈہ پی لیتی ہوں اتنی دیر میں اس کا بھائی چیلو ایک ماسکہ ٹکڑا لے کے اس کے گھونسلے کی طرف آ جاتا ہے وہ اپنی بھین کے پاس آ کے بیٹھ جاتا ہے ماسکہ ٹکڑا بھی وہ اپنے ساتھ لایا تھا دیدی آج تو مجھے کافی ماسک مل گیا تھا میں تمہارے لیے بھی لے آیا ہوں میں جانتا تھا کہ بارش بہت تیج ہو رہی ہے تو تمہیں تو ماسک نہیں ملا ہوگا اس لیے میں تمہارے لیے بھی لے آیا ہوں ارے چیلو میرے بھائی تم نے بہت اچھا کیا میں بھی ایک انڈا چرا کے لائی تھی پینے کے لیے چلو اس کو میں صبح پی لوں گی اب میں یہ ماسکہ لیتی ہوں چیلو وہاں سے اڑ جاتا ہے ماسکہ ٹکڑا وہ اپنی بھین کو دے کے وہاں سے چلا جاتا ہے ادھر جب بلو اور رانو واپس اپنے گھونسلے میں آتے ہیں تو ایک انڈا دیکھ کے بہت روتے ہیں ارے ہمارا ایک انڈا کہا گیا ہمارے دو انڈوں میں سے ایک انڈا بچا ہے ہم ہم میرے دو بچے ہونے تھے اب ایک ہی انڈا پڑا ہے کس نے چوری کر لیا میرا ایک انڈا ہم ہم اتنی تیج بارش میں کون تھا جو میرا انڈا چرا کے لے گیا بلو جی میں کیسے کروں گی میں خود کو ماسک نہیں کر پاؤں گی بلو جی دوسری طرح چیل نے بھی ماسک کھا کے اپنا پیٹ بھر لیا تھا چلو جی ماسک کھا کے میرا پیٹر اچھے سے بھر گیا ہے اب میں ایسا کرتی ہوں اس انڈے کو اور یہیں پر رہنے دیتی ہوں اور خود سو جاتی ہوں بلو جی تو کتنی دیر سے انڈے کی کھوج کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں اب تو شام ہو گئی ہے اور رات ہونے والی ہے پتہ نہیں بلو جی کو وہ انڈا ملے گا بھی کہ نہیں ملے گا کاش کہ میں نہ جاتی اسی طرح سے اپنے انڈے کو روتے روتے رات ہو جاتی ہے چڑیا سو جاتی ہے اور پھر دوسری دن اس کو یقین ہی نہیں ہوتا کیونکہ انڈے میں سے ایک پیارا سا لڑکا چڑا نکلا تھا ارے میرے پیارے بیٹے تمہارے بابا آتے ہی ہوں گے کچھ دیر میں بلو چڑا بھی وہاں آ جاتا ہے اور وہ چھوٹے سے اپنے بچے جس کا نام وہ کو کوچڑا رکھتے ہیں دیکھ کے بہت خوش ہوتی ہیں اگلا پارٹ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں بائے بائے